الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على ملا نبی اباستہو اما آباد فاؤض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا انبیعوکم با اکبر الكبائد سلاسا قلنا بلا قول الاشراک باللہ و اوقوق الوالدین و قول الزور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا اس افسار کیا کہ کیا میں تمہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں تینوں ہی مرتبہ صحابہ کرام نزوان اللہ علیہ مجمعین نے رز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں قرآن کریم کا بہت زیادہ حصہ شرک کی مضمت اور اس بات توحید کے بارے میں ہے تو بعض لوگوں کی یہ جو رائے کہ اس عمت میں شرک کا خدشہ نہیں ہے یہ رائے اس لحاظ سے بھی درست معلوم نہیں ہوتی کہ کیا قرآن کریم کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ جو عملی طور پر اس مسلم امہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا یہ عملی طور پر وہ اس مسلم امہ کے حق میں مہاد اللہ مہاد اللہ منسوخ ہو چکا ہے تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی جو حدیث ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہیں وہ چند لوگ ہو تھے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سمراتوں خواہد تھے جو شرک سے محفوظ رہے گئے عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایسے عامال ہیں جو تباک ہونے جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولانا حالی نے پھر یہ بات کہہ ہی ڈالی کرے غیر گربت کی پوجہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جو کہ آگ پر بھارے سجدہ تو کافر کواکم میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی جاہیں بڑی معذرت سے بڑے عدب سے یہ گزارش ہے مقصد یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ماد اللہ اسلام سے خارج کیا جائے یا ماد اللہ مسلمانوں کو دوزخ میں پھیکا جائے ہم تو بڑے بیباس ہیں اللہ تعالی ہر انسان کے حال پہ رحم کرے مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے ہمارا یہ ایمان ہے جس نے سچے دل سے لا علیہ اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن جو قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے ہی ہے اب دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس طرح بیسیوں حدیث ہیں جن میں شرک کی مذہبت ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں مکی جو سور ہیں آیات ہیں ان کا تو زیادہ تر مضمون ہی مذہبت شرک ہے تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اس امت میں شرک کا خدشہ نہیں ہے یہ بات محل نظر ہے اور یہ دو جس طرح میں نے حقائق بیان کی کہ بیسیوں حدیث ہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات و سور ان کا مضمون ہی مذہبت شرک و اس بات توہید ہے تو لہذا قرآن کریم جو ہے وہ عملی کتاب ہے اور قیامت طلق عملی کتاب ہے تو یہ کہہ دینا کہ ماد اللہ اس امت میں شرک کا خدشہ نہیں ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے وہ جو حدیث ہے جس طرح کہ میں نے پہلے بیرز کی وہ مخصوص لوگوں کے لئے ہے تو بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سکھاتے تھے وہ دعا میں پڑھتے رہنے میرے اور آپ کے لئے کہ اللہ میں اس چیز سے پناہ پکرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جس چیز کا مجھے پتا ہے اور جس کا نہیں پتا اس سے بھی میں استغفار طلب کرتا ہوں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات بتائی جو سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسری آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کا عدب احترام نہ کرنا اور تیسری آپ نے فرمایا وَقَوْلُ الزُّورِ اور جھوٹی قسمِ کھانا یہ وہ جرائم ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم